اسلام علیکم بچو بچو اشیاز کلاس سیونتھ سبجکٹ شوردو سبکت انوان شو شیری رام چندر جی رام چندر جی ہندو ہندووں کے اوتار ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں رام چندر جی ہندو کے اوتار ہیں دبا رام چندر جی ہندوان ہند بگوان اوتار گو بگوان دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے دبا باکن مذاہبن ہند لوگ مذاہب کو واحد مذاہب کو جمع دبا باکن مذاہبن ہند لوگ اسے میں اس دو چو ناظروں سے اچھا نگاہ ہیں گے ناظر رام چندر جی اجودیہ کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے رام چندر جی اوس اجودیہ راجہ اوس راجہ دشرت اوس تنسو نجو راجہ دشرت کی تین رانیاں تھی راجہ دشرت اس آس ترے خاندائرین ایکس اوسنا کوشیلا بیکس اوسنا کیکی اور ترے می اوسنا سمیترا ان رانیوں سے چار بیٹے ہوئے امن دو اترین خاندائرین نیچی سور رام چندرہ بارت لکشمن اور شترگن ایکس اوسنا رام چندرہ بیکس اوس بارت بیکس لکشمن اور شترگن رام چندر جی بڑی رانی کوشیلا کے بطن سے تھے رام چندر جی اوس بجھش خاندائر جی تیمسن بطن گو پیٹ سے اس کی پیٹ سے بارت کیکی سے بارت اوزامت کیکی جبکہ لکشمن اور شترگن سمیترا سے پیدا ہوئے پچھ زنی چی امیزام ہوئے لکشش خاندائرین سمیترا ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے رام چندر جی سیروی اوخت بوئیڈھی وہ بڑے نیک بہادر اور اکلمان تھے مگر سواریہ نیک بہادر تو اکلمان دستور کے مطابق راجہ کے تخت کا وائرس بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا تباہ اسن دستور چھو اسن اصول چھو تیم مطابق اوز امس راجہ سنجھ تخت کو وائرس دار بڑھ ہونی چھو راجہ دشرت بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے یوسی ہن مولوز راجہ دشرت ستی اوز یسان کہ پانوی یہ بادشاہ ہی دمہا وہ رام چندر جی سے جب کیکی کو راجہ دشرت کی اس خواہش کا پتہ چلا یوسی ہمز دویم خانداری اس کیکی یہ لئے راجہ دشرت ایم خواہش ہون پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئی تو سگھے وار یا ناراض تم اس کو دل دکھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی اجودیہ پر راج کرے سوز نی یہ سنکے کہ میں انوار نیچو راجہ رام چندر جی اجودیہ اس پر راج وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راجگدی پر دیکھنا چاہتی تھی اس پانوی نیچو اس حقیقی نیچو اس بھرت سوز یسان یہ ہی کرے راج بادشاہ ہی کرے کیکی نے ایک بار راجہ کی جان بچائی تھی مر کیکی اس ایک ساتھ راجہ سن زوبہ جومت جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا تیم وقت اوس ان بادشاہ راجان قرمت احمس اخواد بس بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ تیم سز مانگ اخ پور کرنے اخواد اوسس قرمت کیکی نے اس موقع کو گنیمت جانا کیکی سمجھ یہ ہے موقع گنیمت اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو چودہ بارس چودہ بارس کا بن باس دیا جائے ایم کر ڈیمانڈ ایمون ایمز دونس رام چندر جیسی ان صدہان ویریان ہند بن باس جیسی گراؤن جنگل میں رہنا دونس سشی میں سو مانگ کرنے باس سو چندر جیسی گراؤن صدہ ہند جنگل اس مانگ بارت کو گدی پر بیٹھایا جائے راجہ دشرت چونکہ وادے کی پگے تھی راجہ دشرت اس واد پزور پک اس لئے انہیں کیکی کی یہ زد پوری کرنا پڑی تین سپیو کیکی ہند یہ زد پور کرن راجہ دشرت نے رام چندر جی کو مجبورن بن باس کا حکم دیا راجہ دشرت دیو مجبور گست پانیس نیچ رام چندر جی بن باس گست نک حکم رام چندر جی فرما بردار نیچ سو حکم مانن بولنی چو نیکی ایمانداری اور سچائی کا جذب ان کے دل میں بدرجہ اتم موجود تھا دل جذب اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور اجودیہ کو چھوڑ کر بن باس کے لئے نکل پڑے پانیس رام موجود حکم مونن موجود حکم مونن گئی تم اجودیہ ترہیت گو جنگ لسم ان کے ہمرا ان کی بیوی سیتا اور بائی لکش من بھی تھے مار ام موسیقی 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 شکریہ سبس بارو اس بیگن